بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ڈاکٹر عمر خطاب ایک نئے ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوں اس سے پہلے کہ میں آپ کو ایک انسکرین مارکنگ کا ایک مادل پیپر دے سکوں اور اس پہ میں آپ کو سمجھا سکوں اس سے پہلے میں تمام پیپرز کے لئے چاہے وہ انسکرین پیپر ہو یا چاہے وہ ٹریڈیشنل پیپر ہو اس پہ بات کرتے ہیں یہ یہاں دیکھتے ہیں یہ ایک پیپر ہم لیتے ہیں بوٹ پہ اور یہ جو لکیریں ہیں یہ آلڈی موجود ہیں پرس کریں آج ہمارا ٹاپک ہے آئیو گیڈرو نمبر اور اس آئیو گیڈرو نمبر پہ ہم بات کرتے ہیں ہم نے یہاں جو پہلا لین ہے جو ہیڈنگ ہے یہ آئیو گیڈرو نمبر ہے اور یہ آئیو گیڈرو نمبر کو جب آپ ڈیفائن کرتے ہیں یا اس کا انٹرپیٹیشن دیتے ہیں یا کوئی اور انٹرپیٹیشن دیتے ہیں تو آپ نے کیا کرنا ہے یہاں سے شروع کریں اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں سے آپ نے ایک ٹیک دینا ہے ایک ٹیک کا مطلب یہ ہے کہ تھوڑا سا سپیس یہاں بھی چھوڑ دیں یہاں بھی ایک تھوڑا سا سپیس چھوڑ دیں یہاں اور یہاں سے آپ شروع کریں چھلو آپ نے کوئی انٹرپیٹیشن ہو یا کوئی ڈیپینیشن ہو آپ نے یہاں سے شروع کیا اور آپ آئیں گے یہاں تک یہاں تک آپ نے لکھ لیا یہاں آپ اپنا وہ سنٹنسیں سٹاپ کر لیں سٹاپ نہیں کرنا یہاں آپ چھوڑ دیں اور دوبارہ یہاں چھوٹا سا یا تھوڑا سا سپیس اور بھی چھوڑ دیں پھر آئیے اگر ایک ہی لائن میں وہ ختم ہوا اس کا ڈیپینیشن توٹی کے اگر ختم نہیں ہوا تو پھر آپ کیا کریں گے کہ یہاں سے جو ایک ہاں سٹارٹ ہے یہاں سے آپ شروع کریں یہاں نیچے آئیے گا اور پھر دوسرا لائن یہاں سے شروع کر کے اور یہاں تک آ جائیے گا یا اس لئے کہ آپ کا جو ڈیپینیشن ہے یہاں ختم ہوا پھر انٹرپیٹیشن ہے یا کوئی ایکسپلینیشن ہے انٹرپیٹیشن یا ایکسپلینیشن کو آپ لے لے تو دوبارہ یہاں سے شروع کریں پھر یہاں سے شروع کریں میں نے لکھ لیا ایکسپلینیشن یہ لفظ میں نے ایکسپلینیشن کا لے لیا ٹھیک ہے ہاں پھر کیا کرنا ہے ایکسپلینیشن جب آپ شروع کرتے ہیں تو دوبارہ یہاں آجائیے گا یہاں سے شروع کریں یہاں سے آپ نے شروع کرنا ہے اور وہی سٹائل آپ یوز کر کے یہاں تک آجائیے گا یہاں تک یہ ہے پھر دوسرا لین جب آپ شروع کر دیتے ہیں تو پھر یہ ٹیک یہاں سے شروع کریں ہاں چاہیے آپ کا انٹرپیٹیشن یہ ایکسپلینیشن ایک لین ہو دو لین ہو چاہے پانچ دس پندر لائنز ہو اور آپ نے سارے کے سارے یہاں برنے ہیں بہت سے سبجیکٹ میں مثلا کمیسٹری ہے اور یہ ہمارا پیزکس بیالوجی ہے انگلیش میں بہت سے ایکسپل آتے ہیں تو پھر ایکسپل آپ یہاں سے لکھ لیں یہاں سے ایکسپل شروع کریں یہ ایکسپل آپ نے لکھ لیا اچھا یہ ایکسپل پیر ایکسپل جو پی کا لفظ آتا ہے یہاں سے آپ شروع کریں یہ لے کو چھوڑ دیں لیکن آپ یہ نہ سمجھئے گا کہ جب ہم نے یہ سٹائل یوز کیا تو ہمیں زیادہ نمبر ملیں گے ہاں زیادہ نمبر ملنے کا چانس ہے اگر آپ نے اس کو یوز نہیں کیا تو ہمیں کم نمبر ملیں گے نہیں یہ بات نہیں ہے آپ چاہے جس طرح بھی لکھ لیں یہ بھی آتے ہیں سٹائل کی طرف کہ آپ نے ایک ہی لائن میں کتنے ورڈز لکھنے ہیں تو ایک ہی لائن میں آپ ورڈز لے لیں میں ریکومنٹ کر دیتا ہوں فائو سے لے کر سیکس ورڈز تک فائو سے لے کر سیکس ورڈز تک آپ نے لینے ہے وہ اس لئے کہ دو ورڈز کی درمیان اور وہ فاصلہ چھوڑنا ہے اور اس فاصلے کو پھر آپ ایڈجسٹ کریں گے فار ایکزامپل آپ نے پہلا ورڈز یہاں سے شروع کیا ٹھیک ہے دوسرا پھر سپیس چھوڑ دے تیسرا یہاں سے شروع کر دے پھر سپیس چھوڑ دے چوتا یہاں سے شروع کر دے پھر سپیس چھوڑ دے اور یہاں تک آیا ون ٹو تری فور فور ہی ورڈز آگئے ہیں یہ ٹھیک ہے لیکن ہو سکے کہ یہاں فور ورڈز نہ آسکے اور دو تین ورڈز آسکے اس میں کوئی قبات ہی نہیں کوئی پکر کے یا پریشانی کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ سر نے تو بتا دیا تھا کہ پانچ یا چار ورڈز لکے نہیں ان سے زیادہ نہ لکے پانچ سے زیادہ نہ لکے اگر ہو سکے چوٹے چوٹے ورڈز ہو تو چھے لکھ لیں لیکن اکثر ایک ہی لائن میں یا تو پانچ ورڈز آتے ہیں یا سکس ورڈ آتے ہیں یہاں پھر شروع کریں یہ ون ورڈ اگر یہاں سے ہم شروع کرتے ہیں تو چار یہ ہے اور ون ایک یہ بن گیا تو پانچ ہی بن گئے ٹھیک ہے اس طرح آپ اس پیٹرن کو آپ اپلائی کریں اور اس کو اب اختیار کریں اچھا یہاں اب یہ لکائی کے لحاظ سے دو قسم کے لکائی ہے ایک جو ہمارا انڈین پاکستانی اور بلڈز سٹائل ہے اور دوسرا ہے ایٹھلیک سٹائل جو وہاں یورپ کے بہت سے کانٹریز میں رائج ہے لیکن پاکستان میں دو قسم کے یہ ایٹھلیک سٹائل بھی رائج ہے اور یہ ہمارا اپنا سٹائل بھی ہے فور ایسام پر ہم لکھتے ہیں کمپوزیشن لیتے ہیں سی او ایم پی او ٹ پی او ایس آئی ٹ آئی او این یہ کمپوزیشن کا یہ کمپوزیشن کا ورڈز میں نے لکھ لیا ابھی دیکھیں کہ سی جو بڑا ہے یہاں تک آپ اس کو اس کا اوپری حصہ اوپر ہی آ جائے گا اور پی کا نیچے والا حصہ اپنے سٹائل کے لحاظ سے نیچے آ جائے گا اور ٹ کا جو اوپر والا حصہ ہے وہ اوپر ہی آ جائے گا درمیان میں جتنے بھی ورڈز ہیں وہ اس قسم کے ایک ہی لین پر آنے چاہیے تاکہ پیپر اچھا لگے اور یہ ریڈیبل ہو ہاں یہ بات ہے کہ یہ ہم نے کیوں چھوڑا ادھر یہ سپیس اور ادھر ہم نے کیوں چھوڑا چونکہ جو آنسکرین مارکنگ کا پیپر ہے وہ سکینر میں آتا ہے تو سکینر کا ایک خاص قسم کا سائز ہے چونکہ ہم اس بھی بات کریں گے آگلی ہی ویڈیو میں تو آپ سمجھ جائیں گے دیر سٹورانز کہ وہ پیپر کس طرح ہے کس طرح ہم اس کو آٹیمٹ کریں گے ہاں میں ایک مثال دیتا ہوں کہ یہ پیپر تھا اور وہی پیپر جو ہم نے کیا ہوا تھا یہ پیشاور مارڈل اسکول پر بو آئیز جو ہم نے پریٹیکل اپلائی کیا ہوا تھا میں اس کا اس کا مثال آپ کو دے سکوں گا آج اس ہی ویڈیو میں تو انتظار کیجئے گا لیکن یہ سپیس ہم نے وہی جو آنسکرین مارکنگ کا ہے چونکہ وہ پیکم نہیں کر سکتا تو آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے احتیاط برتنی ہے آپ نے احتیاط لینی ہے تاکہ آپ کا پیپر ہی مکمل کا مکمل سکین ہو جائے یہاں اگر کہیں آپ سے اس آر اس یا کوئی اور چیز رہ گیا ہو تو آپ اس کو ایڈجسٹ بھی کر سکتے ہیں اگر آپ ایڈجسٹ کرنا چاہے کبھی کبھی ایسا ہی ہوتا ہے کہ ہمارے سٹورنٹس یہ کرتے ہیں کہ ہم سے تو یہ پکرہ غلط ہوا ہے یا لمبا ہوا ہے یا اس پکروں کو ہم نے ریڈیوز کرنا ہے تو وہ وائٹنر یوز کر سکتے ہیں ٹھیک ہے آپ وائٹنر یوز کر لیں لیکن آپ کو سپیس آویلیبل ہے تو ڈیر سٹورنٹس اب ہم اس کے لئے جو ہم نے لکھا ہے ایک مادل کوشن پیپر کو لے لیتے ہیں کہ آپ نے اس کو کس طرح لینا ہے یہاں سے آپ شروع کریں یہاں آپ ایک ٹھیک دے دے اور یہ جگہ خالی چھوڑ دے یہ ڈیپنیشن ہم نے یہاں سے شروع کر ایک ٹھیک دے دیا تھا اور وہاں سے پورا پورا ڈیپنیشن آیا اور یہ ڈیپنیشن ون ٹو تری لائن پہ مشتمل آخری لائن چھوٹا ہے لیکن جو دوسرا لائن ہے آپ یہاں سے شروع کر دیں کیونکہ یہ ایک جو سٹارٹ ہے یہاں سے آپ شروع کر رہے باقی سب کے سب لائن اس طرح ہی آئیں گے ایک سیٹ بھی سپیس ہم نے چھوڑ دیا ہے اور دوسری سیٹ بھی آپ یہاں سپیس چھوڑ دیں گے پھر جب ایکسپلینیشن کی بات آتی ہے تو اس ٹک کو سیدھا لے کے یہاں آ جائیے گا اور یہ ایکسپلینیشن یہاں سے آپ شروع کریں اور اگر اس کا انٹرپیٹیشن ہے تو انٹرپیٹیشن کے لئے جو لائن دیا گیا ہے آپ اس لائن کو فالو کر کے آپ انٹرپیٹیشن کو یہاں سے شروع کر دیجئے گا اور جہاں تک یہ ختم ہو جائے تو وہاں آپ سٹاپ یا پل سٹاپ لگا دیں جب ہم یہاں اگزامپل لیتے ہیں تو سیدھا آ جائیے گا یہ سیدھا اگزامپل ہے اور ایک اگزامپل کو آپ یہاں لکھ لیں لیکن یاد رہی اگزامپل آپ اس طرح ہی لکھیں گے پر اگزامپل ایک گرام اپ ہیڈروجن از ایک ایک مول اور پھر یہی ایک مول جو آئیو گیڈرون نمبر ہے سیکس پوائنٹ زیرو ٹو ٹری انٹو ٹین ریس ٹو اپاور ٹوانٹ ٹری ایٹمز ہے ایک مثال لیتے ہیں وارٹر کا تو وارٹر کا جو ماس نمبر ہے وہ اٹھارہ ہے اگر ہم اس کے ساتھ گرام لگا دیں تو اٹھارہ گرام اپ وارٹر یہ برابر ہوگا ایک مول کا اور اس ایک مول میں آئیو گیڈرون نمبر برابر ہوں گے سیکس پوائنٹ زیرو ٹو تری انٹو ٹین رسٹ بابر ٹونٹ ٹین مالیکیول زیاب وارٹر جب ہم سپیس کی بات کرتے ہیں تو یہاں دیکھ لیجی گا کہ دونوں اہیو جب ہم سپیس کی بات کرتے ہیں تو یہاں دیکھ لیجی گا کہ دو ورڈ کے درمیان کا بھی سپیس ہے اور یہاں نمبر اور آپ کے درمیان سپیس ہے اور پھر آپ اور پارٹیکلز کے درمیان بہت ہی کاپی سپیس ہے اس طرح یہ اور بھی سپیس آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کا پیپر کتنا خوبصورت آ سکتا ہے اور اس سپیس کو آپ نزدیک سے دیکھیں تو آپ کو پتا چلے گا کہ یہ آئیو گیوٹرون نمبر کا ہے وہ ٹیک ہے یہ سپیس وغیرہ ہے اور ساتھ ساتھی اگزامپل کو آپ دیکھیں تو اگزامپل کا ٹیک بھی دیکھیں اور سپیس بھی دیکھ لیجیے گا اس کمپوزیشن کا ورڈ آپ دیکھ لیں یہ سی کا ورڈ ہے جو اوپر ہے اور ساتھ یہ پی کا جو نیچے والا حصہ ہے یہ بھی خوبصورت ہے اور ٹی کا ایک خوبصورت سا پورشن ہے وہ بھی اوپر ہے تو ہر ایک کلوز اپنی اپنی جگہ ہے اور آپ اس کو دیکھیں تو یہ درمیان میں جتنی بھی ورڈز ہے اور اس کا بھی ایک خاص سٹائل ہے یہ ریکومنڈیڈ ورڈز ہے اور آپ فائر ورڈ سے لے کر سیکس ورڈ تک یہ ریکومنڈیڈ ہے تو آپ فائر سے لے کر ایک ہی لائن میں فائر سے لے کر سیکس ورڈ تک آپ لکھ لیں مثلا یہاں بھی ہے بہت سے لائن سے ایسے ہیں جس میں صرف فائر ورڈز آئے ہیں اور اس میں کوئی سیکس ورڈز نہیں ہے لیکن فائر سے زیادہ نہیں لکھنی چاہیے یہ فائر سے زیادہ فائر سے زیادہ ورڈز نہیں لکھنی چاہیے یہ سیکس تب آئے گا جب ایس اور آر کا استعمال زیادہ ہو ورنہ ایک ہی لائن میں فائر سے لے کر فائر تک آپ ورڈز لکھ سکتے ہیں تاکہ آپ کا رائٹنگ خوبصورت ہو اور خوشنما نظر آئے اور آپ کو زیادہ نمبر ملے کیوں کہ بہت سے ٹیچرز کو یہ آسانی ہوتی ہے کہ جو صحیح لائنز ہے اور صحیح ورڈز ہے وہ وہ ایزلی پک آپ کر سکتے ہیں اور ڈائریکلی نمبر لگا سکتے ہیں موسیقی